آج ہم کرانتی کے اگلے پراہ پر ہیں جو کرانتی کی سروعات ہوئی راملیلہ میدان سے اس کا پہلا پراہ تھا دلی میں جو پیدھان سوا کا چنا ہوا اس میں آپ نے بھارے بجے دلائی آمازری پارٹی کو اس کے لئے آپ سب کا بہت بہت امدواب اور یہ آپ نے کارن ہوا اگلہ پر آپ جو ہے بہتا ہوں آپ کا سنسد کے اندر آپ کی آواز پہنچنی چاہیے وہ سنسد جس کو گندہ کرنے میں جس کا اپنان کرنے میں بھاجپا اور کانگریس میں کوئی قسم نہیں چھوڑیے جو آپ نے پچھلے دنوں دیکھا کیسے وہاں پہ چلی سپریو اور کیا کیا نہیں کیا گیا اس کا اگلا پڑاب آنے والے سمہ میں ہوگا جو تیسرا پڑاب ہوگا جب منسپالیٹی کا الیکشن آئے گا ساتھ میں یہ بھاجپا اور کانگریس کے لوگ کس حد تک نیچے گر سکتے ہیں اس کے لئے میں آپ کو ایک چھوٹی سی کلپ جو کسی آئی ایٹی کے بچے نہیں ریکارڈ کر کے میرے سامنے لے کر کے آئے اس کو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں پچھلے دنوں جو یہاں سے امیدوار کھڑی ہے میرے سامنے لیکھی بھاجپا کی بھاجپا کے مطر کئی کھڑے ہو تو اس کو بڑے دھان سے سنیے گا جب آئی ایٹی کے بچوں کو انہوں نے اپنے گھر پر بلائے چکی سب کو لگ رہا ہے کہ سومنہ بھارتی آئی ایٹی کا آئے آئی ایٹی کے بچوں نے اس کی مدد کری اس لئے ہوئے جیت گیا تو سب کوئی آئی ایٹی کے بچوں کا مدد لینا چاہتے ہیں کہ آئی ایٹی کے بچوں کو میرا ہی نام یاد ہے انہوں نے کہا جی کہ سومنہ بھارتی ان کے اگلے سب یہ تھے اس کو نیچے اتارو اس کو نیچے اتارو اس کو ہٹاؤ اس کو ہٹاؤ اپنا اگنی بٹھاؤ اگر یہ کہتے ہیں اگر یہ کہتے ہیں کہ اچھا اگنی بٹھاؤ تب بھی میں مانتا اگر مناخشی لکھنی چیت کے نظر میں سومنہ بھارتی کھڑاو آگنی ہے اور اگر یہ کہتے ہیں کہ اچھا آگنی بٹھاؤ تب تب میں مان دیتا لیکن وہ کہہ رہے اپنا آگنی بٹھاؤ تو بھاجیپا کے لوگ اپنا آدمی بٹھانے کے فراکنے ہیں اس بات کو دھانے سمجھ لینا بھاجیپا اور کانگریس کے لوگ سرکار کے سارے پدوں کے اوپر اپنا آدمی بٹھانا چاہتے ہیں چاہے وہ اپنا آدمی ایک کلک بننے کے کامل نہیں ہو لیکن اس کو پڑھان منتے بنا دینا چاہتے ہیں یہ ہے ان کی راج یہ ہے ان کا سچ یہ ہے ان کے چھپے ہوئے روک جس میں کی دیش کو بیچ ڈالیں گے آپ کو ہمیں تو انہوں نے اولیڈی بیچ ڈالا ہے ہر پگدے ہر ایسا پوزیشن پہ جس پہ کی دیش کی پرتوستہ نرمہ ہوئے اس پہ یہ اپنا آدمی بٹھائیں گے اگر یہ چل پڑا ہے ویڈیو میں آوڈیو میں دکھا آپ کو سنانے چاہتا ہوں تو یہ کہنا ہے جی اس کو باہر کر کے اپنا اپنے بٹھاؤ یہ سرد بڑا خطرناک ہے ان درندوں کا ان کانگریس اور بھاجبہ کے درندوں کو سمجھ لو سر سر سالوں سے دیش کو لٹا ہے انہوں نے ان کی بھوک بٹی نہیں ہے ان کی بھوک انگلت ہے یہ کھا جائیں گے آپ کو اور ہمیں تو ایسے چلا جائیں گے یہ ان کو بھوک ہے نریندر موڈی فور پی ایم نریندر موڈی فور پی ایم پی ایم کی پوچٹ میں پتہ نہیں کیا کیا لگاوا ہے ساتھیوں میں بھی منتری رہا ہے مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا تھا منتری کے پڑ میں اگر کوئی آدمی باستری کو سیوہ کرنا چاہے دیش کا تو منتری کے پڑ میں اتنا کام ہے کہ ایک بار بناوا منتری دوبارہ منتری بننے کی نہیں سوچے گا اتنا کام ہے کرنا کوئی چاہے یہ آپ کی پاٹی ایک پہلی ایسی پاٹی ہے عام آدمی پاٹی جس نے یہ لکھت پر خیصلہ کیا کہ اگر کوئی نیتا اگر کوئی اس کا اگر کوئی اس کا اگر کوئی اس کا اگر کوئی اس کا آدمی برسٹا چار میں پایا جاتا ہے اور جنتا کوئی بھی آدمی چنام ہونے سے پہلے اگر اس کا پروف نہ کے دے دوئے تو اس کو وہ وہاں سے نکال دیں گے ساتھیوں یہ ہے عام آدمی پاٹی اور ایک دوسری طرح بھاجپا کی پاٹی جہاں کی آج کے تاریخ میں جتنے چنے گنے بھرش اپرادی بھرادکاری انہیں سب کا شواغت کر رہی ہے سب کا شواغت کر رہی ہے فردھان منتری بننے کیونک اتنی رہنسہ ہے ان کو کہ اپنے کارس کرتا ہوں کی جگدنبیتا پاول جس کے خلاف بھاجپا کے کارس کرتا ہوں نے اتنے پریاز کیا کہ اگر ہی بار چنام میں کھا آگوا کامڑیس کی سیٹ سے تو اس کو ہرائیں گے انہیں اچھی چال چلی دیکھا گئی ہاتھوں لالچی بیٹھے ہیں بھاجپا کے نیتاؤں کا سنپرک کیا اور جگدنبیتا پاول کس کے ہو گئے امیدوار کس کے ہو گئے بھاجپا کے امیدواروں اب کیا کرے کارس کرتا اتنی بھوک ہے ان کو ان کی سنگیتی دیکھئے ایک طرف ویدہ رب پا اے بھائٹ کتھلی اور کرنی میں کس تمہارا سامنج جیسے کبھی دکھے گا نہیں دکھے گا یہ کہتے ہیں برستہ چار کے خلاف ہیں اور ان کے ساتھی کون ہیں وہی ادھر اپا جس نے اس گیس کو کھوکھلا کر دیا ساتھیوں اس کو یہ باپس لے کے آئے کیونکہ کہتے ہیں اس کے بغیر یہ کرناٹکہ کا چنام نہیں جیت سکتے یہ ہے ان کا یہ وہ ان کا برستہ چار کے خلاف ان کے ساتھیوں اور لسٹ دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ان کی اصلی نیت ہے کیا ساتھیوں یہ جو آپ کو اور ہم سب کو موقع ملا ہے اس موقع کو بغیر کمائے یہ چنام نہیں ہے اگر آپ تنک آخ بند کر کے سوچیں کہ کیا یہ بھاجتہ اور کیا یہ کانگریس کہ جس طرح کی نیتیاں نہیں ہیں اور جس طرح انہوں نے عام آدمی کو عام عورت کو دباہ کچھ نہ سمجھا ہے جس طرح سے بھاجتہ اور کانگریس کے بیدھائک اور سانسید اور کانسلر آپ کو ٹریٹ کرتے ہیں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس بار کا چنام چنام نہیں ہے اس بار کا چنام راست نرمان ہے اور اس راست نرمان میں ہر دھرم کا آدمی اور ہر جاتی کا آدمی اور ہر ور کا آدمی اور ہر چھتر کا آدمی اس کا ایک ہی دھرم ہے کہ اس بار ایماندار پاٹی ایماندار وہ سارے لوگ جو کی آپ کے اور ہماری پیچ سے اٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں ان کو اس پار جتا کر کے سنسد میں بھیجیں جو کی ہماری آواز ہماری آواز کسی آدانی اور آمبانی کے پیسوں پر پک کر نہ بیچ دیں یہ کہنا ہے ساتھ آپ کو یاد ہوگا جب باجپا کی سنگارتی کینگر میں تو رات و رات جو سٹیکمنٹ باجپا کے کسی منتری کو پڑھنا تھا اور باجپا کا وہ منتری اماندار ہوا کرتا تھا امبانی کے کہنے پہ چھوٹی باجپا کا وہ منتری نہیں مان رہا تھا اپنا سٹیکمنٹ بدلنے سے تو امبانی کے کہنے پہ اس منتری کے جگہ ہے بینکی یا نائیڈو کو کہا کہ تم سٹیکمنٹ دو یہ ہے باجپا کا اسی روپ ساتھی آپ کے پاس ایک موقع ہے سنسد میں ریولسل لانے کا وہ یہ ہے اس کے علاوہ پھر چارہ نہیں ملے گا ساتھیوں آپ سب نے بڑے ہی بہترین طریقے سے بڑے ہی ججوے سے آپ نے دلی بدھان سوا کا روپ بدل دیا اگر یہ باجپای اور کانگریس کہ لوگ ہمارے ساتھ دھوکھا نہیں کرتے انہوں نے دھوکھے سے ایک جلتا ہوا ٹوچ کسی کا چناپچن بنا کے کھڑا کر دیا وہ چلتے ہوئے ٹوچ کے قارن یہ باجپای سننے ان کی دھوکھا جنیز بڑھنی چاہے رہا لی یہ کانگریس کے بارے سننے ان کی دھوکھا جنیز بڑھنی چلنے والی اور جلتے ہوئے ٹوچ کے قارن ہم پانچ سیٹ گواہے پانچ سیٹ آپ کے اپنے ہمارے اپنے معلومین کے چھتر میں جلتے ہوئے ٹوچ کو تیس سو بوٹ ملا تھا تیس سو بوٹ ساتھیوں ان کا ایک مرکل دیس ہے پردھان منتری بننا دیس پر کپ چا جمانا ان کا اوہ دیس کو جن سوا نہیں ہے ان کا اوہ دیس کو ہیٹی لاغو کرنا نہیں ہے ان کا اوہ دیس ہے کہ جلدوں سے جلدے ہم پردھان منتری بن جائیں یا پردھان منتری کے پوش پہ پتہ نہیں کیا رکھا ہے کبھی کبھی ارون کے جریوار ہم سب بیٹھیں تو پوشتے ہیں بھئی مانم بھی نہیں پڑا کہ ہم کب منتری بنے ہم کب مکھ منتری بنے کچھ نہیں مانم پڑا جس انسان کو منتری بن کے مکھ منتری بن کے پردھان منتری بن کے جن سوا کرنی ہو اس کے لیے ان پڑوں میں کچھ نہیں رکھا ساتھی لیکن جس کو یہ پڑ پہلے چاہیے اس کو وہ کوئی بھی میں بتا رہا ہوں آپ کو وہ کوئی بھی طریقہ بنائے گا چاہے کھرموں کے خرچ کر کے اس کو میڈیا کیوں نہیں خریدنی ہو وہ میڈیا چونکہ یہ میرے چھتر کی بات ہے جو میڈم میں بات کری کھڑکی ایکسٹینکشن میں جو بیسیابیورتی چل رہا تھا جو نسے کا بیپار چل رہا تھا اس میڈیا نے اس کو ایسے موڑ کے دکھایا کہ میڈیا کیسے موڑ سے کہتی ہے کہ ارمیند کیجری والے پاپ گلت کہی تھی کہ میڈیا والے بکے ہوئے ہیں ساتھی کس موڑ سے کہتے ہیں وہ جب میں بارہ نسی سے آ رہا تھا تو اسی پلین کے اوپر میڈیا کے سارے ہی مطر بیٹھے ہوئے تھے سارے چنلوں کے انڈی ٹی بی کے ٹائم سناو کے اور ان سب نے بات مانی انہوں نے بات مانی کار کی نام ہاتھ بتائیے گا لیکن جو ارمین بھائی کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں ساتھ کیونکہ جو جنرلسٹ ہیں جو پترکار ہیں وہ تو ماندار ہیں اس میں شادیت تو ماندار ہیں لیکن جو میڈیا کے مالک ہیں جن کا سیر ہے جس کا چینل ہے اس کو تو چلانی ہے نا سرکار اس کو اپنی دکان چلانی ہے نا اسی لیے وہ تو وہی چلائیں گے جس سے ان کا پیسہ آنا بند نہیں ہو یہ ہے ان کی ستتا لیکن یہ بھی چانے ہیں آنے والے سمیں میں عام آدمی پاتی کی سرکار کیندر میں نہیں ہر گاچ میں آئے گی کیونکہ کیونکہ اس کا مانک کوئی ہروند کے جریبار کوئی سویناک بھارتی کوئی نیتا نہیں ہے کوئی اسیس گھتا نہیں ہونے والا اس بارٹی کا اصلی مالک آم آدلی ہے اس نے یہ اس کی سرکار کیندر میں نہیں ہر راج میں آگی اور پھر وہ سارے میڈنے والے جو بکتے ہیں کوری کوری پہ وہ سمجھ لیں ان کی قیامیتی ہوگی تب دھارمہ کا جو بہترین پریوک یہ بھاجپا اور موڈی جی نے کیا ہے پورے دیس کو باکت کیا رکھ دیا ایسا آدمی پڑھان ملتی ہونے گا ایسا آدمی کہ ہم دیس کو سوکھ دیں گے ہندوں میں اور مسلموں میں جو چہر جھولا ہے اس آدمی نے اور کانگریس کو پھر سنے گے کانگریس بھی ستہ کے کارن ستہ کے لالچ میں آپ کی ہماری صرف اتارنے میں دیری نہیں کرے گی انہیں سو چورانسی کا سکھ کا جو یہاں ماسکر ہوا ہندوں کا جو ماسکر ہوا جو آپس پہ نلائے کانگریس نے دیس ستہ کے لیے سکھ ہندوں کا آپس پہ نلائے اور چورانسی کا ہجاروں لاکھوں کے سنکھا میں ہمارے اپنے بھائی بہن مارے گے ساتھیوں اس بات کو راہون گاندی نے سکارا اور فرکس بیسانی سے یہ جاتے ہیں گھنٹا کے پاس اور کہتے ہیں میں بھوٹ ڈالو سرمانی چلیے بھوٹ ملو اور دوسری طرف دو ہزار دو میں کتنے ہزاروں مسلمانوں کو کھٹوایا گودرہ کانگوہ بیسانی سے اپنے بھوٹ اپنے بھوٹ دنگے کا کہ ہمارے سمیں میرے پاس انفرمیشن ہے کہ ان چاس دنوں میں ایل سی جو یہاں پہ سینایریو تھا دلی میں وہ دیکھنے لائے تھا لوگ کہتے ہیں جی پولیس اور ایم سی ڈی کے لوگ دور دور تک پیسے مانتے تو چھوڑیے کھڑے نہیں ہوتے تھے آس پاس میں آ کر کے یہ ہے دین آم آمدی پارٹی کا یہ کیا بات کریں گے بھانچ بار کانگریس کے لوگ یہ بھارے گٹکٹو کیا بات کریں گے انہوں نے کیا جنبیگی میں جنبیگی میں کسی گریب کے آسی پوچھتے دکھے ہوں گے ان کے سفید کورتے پاجامے میں اتنے داگ ہیں کہ سفید بھی سرماتا ہوگا دیکھ کر کے ساتھیوں اس بار جو دستاری کو چناؤ ہے آپ کو پتائے دلی پولیس جو ہوا آخر کی ایکسٹینسن میں دلی پولیس دلی سرکار کے ہاتھ میں نہیں ہے پھر بھی سرماتی چاہیے ان افیسرز کو جو مجھے سرار دے رہے تھے ماننے راجبالے چمرے میں بیٹھ کے کہ منتری جی آپ رات کو کیوں جاتے ہیں رات کو منتری نہیں جانا چاہیے بار میرے یہ بڑا سام جاتا آپ نے کمپلینٹ کری میں لکھ دیتا آپ نے کمپلینٹ کری میں لکھ دیتا کیا لکھتا ڈیئر ہنریبل کمیشنر پلیس ٹیک اپروپریٹ ایکشن آن دس اور میں سو جاتا بہت آسان تھا میں نے جنم کر دیا رات کو ایک بجے نکل کے جاڑے جو آپ کا جنوری کا جو تھند ہے اس میں نکل کر کے ایکشن لے کر کے جنم کر دیا یہ گھٹنا اور ایسی کئی گھٹنا نہیں ہوتی اگر دلی پولیس مارے کنٹرول میں ہوتی دلی پولیس کو کنٹرول میں کرنے کے لیے کہ آپ کے آجو آجو جو گسکین کی گرد آرد پڑی ہوئی ہے آپ سے سو سو روپیے دو دو سو روپیے پان پان سو روپیے برش میں ماغنے کی اس کے لیے سنسد میں اپنی آواز پہچانی بہت ہی جروری ہے اور اس سنسد میں جو آواز پہچانے چاہتے ہیں آسیس خیطان سے بہتر آواز آپ کو نہیں مل سکتی آسیس خیطان وہی آدمی ہے جس نے موڈی جی کی جھوٹی ان ماریڈ ہونے کی جو کلیم ہے ان کی ایک پتنی ہے جو آدمی اپنے پتنی کی جتلی کر سکتا وہ تیس کے محلاؤں کے کیا ایچھت کرے گا ساتھی تو ان موڈی جی کا جو پرین جگہ ایک یوکتی کے پرتی اس میں اس پرین کے چکر میں انہوں نے پوری کا پورا گجرات سٹیٹ کو لڑا دیا وہ یوکتی کہیں جائے پرین کے اوپر ایک گجرات سٹیٹ کا آدمی گجرات سٹیٹ کے خرچے پہ سوار اس یوکتی کا پیچھا کرتے ہو اس کو پردہ پھاس کس نے کیا مانوے کس نے کیا کس نے کیا آشی شیطان نے کیا ساتھی اس کے لئے آشی شیطان کے لئے جوڑ دار تعلیم سوارت کنے ساتھ آپ سب کو ہاتھ کھننے چاہیے آپ سب کو ہاتھ کھننے چاہیے ساتھ میں ایسی عواج ایسی عواج جب سمسک میں گنجے گی ایسی عواج جب سمسک میں گنجے گی تو سمجھئے کہ آپ کے جو گجیلات کے نکھ منتری موڈی جی جن کے ہاتھ خون سے سنے ہوئے ہیں اگر یہ آدمی کھناؤ کر کے اس کی پر کھولتا ہے تو اس آدمی کی آواج کو دوانا نام ممکین ہے اسی لئے ہم ساتھ کو ایسی آواج بھیج میں سن سد میں مناش نہیں جو کہتی ہیں آپ کو میں سنایا کیا کہا اپنا آدمی بٹھاؤ اپنا آدمی بٹھاؤ ان کو اپنا آدمی بٹھانے کا بڑا سوق ہے ان کا چوہ بھی ہو ان کا چوہ جو اگر اپنا آدمی ہے اور آپ کا سیر اگر اپنا آدمی نہیں ہے تو اپنے چوہ کو بٹھا دیں گے پرامنتری پہ اور میں تچوہ ہی کہوں گا جس انسان کو اپنے پولیٹیکل اپنے راج نیتی پرتی دن بی اسے ملے کے ہمت نہیں ہو ارمین کے ازریوال کو جرات تک پیچھا کر آئے آدمی کا جو جانکہ رہے ہیں دونوں پرشکے بٹھا رہے تھے کہ جیسے جیسے ارمین کے ازریوال کا کافلہ بڑھ رہا ہے ویسے ویسے نرند موڈی جیسے اپنے بندلی کے اندر اندر جا رہے ہیں اتنا ڈیارو سادمی کو اور کہہ رہا ہے ہم پردھان منتری بنیں گے گجب کی بات دوسری پر اجائے ماکن جی جتنے آپ کو بڑے سوم نظر آتے آج کل تو راہول گانڈی کے دو لوگ طرف ایک طرف وہ بچائے جا رہے ہیں اپنی مات سیری سے ایک طرف سونیا گانڈی جی اور دوسرے طرف آجائے ماکن جی آجائے ماکن جی نے گانڈی پریوار کے اور روبر بھدیرہ کے سارے کالے کارنام کو چھوٹانے کے لیے پی اچ دی حاصل کر رکھی ہے اگر آج روبر بھدیرہ کالے کارنام میں آپ کے سامنے کھولان کھولان نہیں آتے اگر گانڈی پریوار کے کالے کارنام کھولان کھولان نہیں آتے تو اس کی ایک ماتر جڑ ہے کون ہے آجائے ماتر جوڑ سرو جوڑ سرو اسی لیے اس آدمی کو ہرانا بہت ضروری ہے ہرانا بہت ضروری ہے تو ایک تو ایک طرف ہے منا چیلے کی محلہ ہے میں آدھر کرتا ہوں لیکن جو انہوں نے بات کری نا اپنا امی بتھانے کے لیے میرے دن میں تو کھول کے انگار ہے یہ میں بتا دوں اور میں یہ بتا دوں کہ میں پانچ سو گناہ ہزار گناہ پرشنم کروں گا ان کو اس بار ہرانا ہے ہم سب کو ہرانا ہے جب میں کارون منتری تھا مجھے بڑے بڑے لوگوں نے مجھے کہا کیونکہ ہائی کوٹ میں سپریم کوٹ میں سرکاری بھکین جو ہوتا ہے جو میرے میترہاں ایڈوکیٹ ہوں گے جو سٹینڈنگ کونسل ہوتا ہے یہ ساری ساری اپوائنٹمنٹ پولٹکل ہوتی ہیں مطلب آپ کی اگر کسی جان پچان ہوئی تو سارے سارے لوگ لنگرے لولے سب پہنچ گئے سٹینڈنگ کونسل بن گئے میں نے کہا میں سب کو بولا جتنے ایڈوکیٹ صاحب سب کو بولا کہ اپوائنٹمنٹ کرے گی آم آمنی پارٹی لیکن وہ نکالے گی ایڈوکیز مینٹ اور پورے ایڈوکیٹ سر انڈوائٹ کرے گی اپلیکیشنز اور سب کے انٹرویو ہوں گے اور انٹرویو باہر کی ٹیم کرے گی پچھلے سیرا سرکار کے اندر انٹرویو کرتا تھا ملوم ہے آپ کو ایک ہوم سیکریٹری ایک لاؤ سیکریٹری ایک ٹپٹی سیکریٹری ان تینوں کی ٹیم ہوتی تھی اب سیلا جی نے جس کو سین کر دیا آپ سوچ لو ان تینوں کی ٹیم کیا اس کو ریجیکٹ کر جاتی ہے نہیں ہے نہیں کر سکتی تو سب کیسا بن گئے سین کاؤنسل ہم نے کہ یہ نہیں ہوگا ریٹائر چیف جس کیس کے چیئر مین سپ میں بنے گی ایک کمیٹی اور وہ کمیٹی آنے والے اپلیکیشن کو انتوی دے گی اور جو سب سے اچیت آدمی ہوگا اپنا آدمی نہیں آم آدمی پارٹی آدمی نہیں کون ہوگا جو ہرانا آدمی تو اس اپنے آدمی آدمی ہرانا ہے اور اس روڈٹ بڈیڑا کے کالی کارنامو والوں کو چھپانے والوں کو آرانا ہے تو اس بار آپ سب سے ہاتھ چھوڑ کے پیلیتی ہے آپ کھالی بوٹر نہیں ہے آپ سب اس جد میں جو دہ ہیں یہ دھر ید ہے آپ سب کو اپنا اپنا روڈ ادا کرنا ہے اور آج قسم کھا کے جاؤ آئے یہاں سے کہ آنے والے دس دن ہم ایسے گجاریں گے ایسے گجاریں گے کہ بھارت ماتا کے سارے کرج کو ہم عطا کرنی کو اس کریں گے ساتھی ہوں اس کے اچارہ نہیں ملے گا اگر پاس سال چلا گیا بچار نہیں ملے کے ساتھی ہوں اس بار ہم سب یہاں سے قسم کھا کے جائیں کہ جو محنت ہم نے کریں بیدھان سوا میں اسے کئی گنا محنت ہم لوگ سوا کے رئے کریں اور یہ انسیور کریں گے کہ وہ دینے پولیس جس نے آپ کے بدھائک کا کرنا ماننے سے انکار کر دیا اس کی چاوی ہم اپنے ہاتھ میں لے لے کے آئیں گے کس کو بھیج کر آسی اس کھتان کو بھیج کر ساتھی ہوں یہ دمدار آج وہاں پہنچنی چاہیے اور پہنچ کر کے دمدیں گے پہنچا کر دمدیں گے ساتھی ہوں اور میں اس مارکیٹ کے بیتائیوں سے اپنے بھائیوں سے بہنوں سے سب سے بہتا کرتا ہوں کہ جو ابھی ان چاس دن کے بعد جو تھوڑی بہت آپ کو کرو سن جھنی پٹا آئے جو پولیس اور ایم اس بار آسیس کھیتان کو جتا نہیں پڑے گا ساتھ ابھی کل کو یہ جو بھاجپائی اور کانگریس کے لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم آدمی پارٹی فورن فنڈنگ لیتی ہے فورن فنڈنگ لیتی ہے یہ بھاجپائی اور کانگریس سننے سننے کان کھوڑ کھوڑ سننے کونکہ کھوڑ کونگریس سننے بھاجپائی کو پروسیگیون کرو کیونکہ فورن سے پیسے لینے کا ماملہ ان کے خلاف سکھ ہو گیا یہ کونگریس سننے بھاجپائی بتائیں آج دیش کی جنت چاننا چاہتی ہے اپنے اکان کے لیکھا جو خا پیس کرو اکنے ہزاروں کروڑ کان سے آتی کون دیتا ہے کس CIA کے تمہ جنت ہو کس پاکستان کے تمہ جنت ہو کہ سے پیسے آتے ہیں دلیو ہے کوٹ لین منیسٹری آف ہرم آف ہرز کے ایفیڈ ایفیڈ کے بیسی پہ کہ کانگریس اور بھاجپائی دونوں بیدیسر سے پیسہ لیتے ہیں وہ اس کے کلاف پروسی سٹارٹ کرنی جا ہے یہ بھاجپائی کانگریس دیش کو بیچنے والے بھاجپائی دوسری بھاجپائی لوگ کو بھاجپائی کے لوگ چھلتے کٹے آتے ہیں نا وہ ڈککر پہن کے آج کل آتے ہیں بڑے دیش بھاجپائی بھاجپائی لوگ کو ان کو بتانا کہ جس کے لئے تم کہہ رہے بھاجپائی کے لئے پہلے یہ جواب دو کہ کیا تیوانی پارٹی نے فوراں سے پیسے لیے کیلئے یہ بتاؤ اگر عام آدمی پارٹی لیے ہوتی تو گرن من کیا رہا ہے ہمیں نہیں چھوڑتا آپ کانگریس کے دھلال کیا ہمیں چھوڑتے نہیں چھوڑتے انہوں نے ریپورٹ کیا دی کہ بھاجپائی اور کانگریس نے پیسے لیے جی عام آدمی پارٹی نے پیسے لیے نہیں لیے اس پیسے ریپورٹ نہیں دے رہے اس لئے ساتھیو آسیز بھائی نے جتنی بات کری آپ کو اور آپ سب کے بچے کے ورش کا سوال ہے ہماری ماں بہن بیٹی کے جت کا سوال ہے ساتھیو اس لئے موقع نہیں چھوکنا یہ موقع چھوکے پھر پتہ نہیں موقع کب دے اس لئے یہ موقع چھوکنا بلکل نہیں یہ ساتھیو موقع